موسیقی اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور پولیس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ جائیں جا کر تھانے پہ پتھراؤ کریں پولیس والوں کو ماریں ان کی چیزیں اٹھا کر باہر پھینکیں پولیس والوں کو زلیل کریں تو پھر آپ سے پولیس معافی بھی مانگے گی اور پولیس کے خلاف کاروائی بھی ہوگی یہ ہم نے گذشتہ چند دنوں میں دیکھا ہے اور اس واقعے کو ہم نے اب دوبارہ بھی دیکھ لیا تو یہ ایک عجیب فارمولا ہے پولیس کے لیے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے سب کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ آگے سے زیادتی کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور پھر کاروانی کاروائی بھی کر سکتے ہیں اور پولیس کے خلاف تعدیبی کاروائی بھی ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے امران خان صاحب نے ایک پی ٹی آئین ان کی جماعت نے امران خان صاحب کی جانب سے ایک پیپر ایشو کیا ہے ڈاکومنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا افیشل ڈاکومنٹ ہے اور ان کے سیکیٹریٹ سے جاری ہوا ہے کل یہ جاری ہوا اعتوار والے دن پانچ مئی کو اور اس کے اندر چار چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں نو مئی کے حوالے سے کہ نو مئی کو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی اس سے پتا چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نو مئی کے معاملے کو کس طریقے سے ٹیکل کرے گی چار چیزیں جی جو نو مئی کو امران خان صاحب کی جانب سے ایک کامات جاری کیے گئے ہیں پارٹی لیڈرشپ کو اور ان کو جو ایڈوائس کیا گیا ہے کہ نو مئی دوہزار چوبیس کو کون سی ایکٹیوٹیز کرنی ہیں پہلی ایکٹیوٹی جو امران خان صاحب نے حکم دیا اپنی پارٹی کو وہ یہ ہے کہ ریلیاں نکالی جائیں گی ہر صوبائی حلقے کی سطح کے اوپر یہ نو مئی کو ہوگا نو مئی چند حوالوں سے پاکستان کے اندر بڑا مقبول دن ہے گزشتہ ایک سال سے آپ نے سوشل میڈیا پہ یا پاکستان کے میڈیا پہ سب سے زیادہ جس دن کی بازگشت سنی ابھی تو آٹھ فروری کے لوگ زیادہ ذکر کرتے ہیں لیکن پہلے نو مئی کا ذکر تھا نو مئی کو امران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس گرفتاری کو بعد میں کال ادم قرار دیا گیا اور غلط گرفتاری قرار دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نو مئی کو کارکنوں نے بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا کچھ کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے نزدیک چلے گئے ان امارتوں کے نزدیک چلے گئے جہاں پہ کینٹ ایڑیاز ہیں اور وہاں پہ کچھ پتھراؤ ہوا اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے تریکی انصاف کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی گئی ہیں اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن بنا کر ہماری پارٹی کو فکس کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب سے یہ کہا جاتا ہے دوسری جانب بولیں تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور ان کو اس کے اوپر معافی مانگنی پڑے گی یہ دونوں طرف کا ایک ایک محقف ہے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارے اوپر بلیم کیا گیا ہے ڈالا گیا ہے منصوبہ بندی کے تحت جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی ایم کی جماعتی یہ کہتی ہے نہیں جی یہ پاکستان تحریک انصاف نے پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا ہے ابھی تک جو کیسز چلے ہیں اس میں کچھ کیسز تو ایسے بھونڈے انداز میں ریاست نے چلائے کہ نو مہی کا اگر کوئی معاملہ تھا بھی تو اس کو غلط ڈیلنگ کے ساتھ خراب کر دیا یعنی یاسمین راشد صاحبہ یا آپ دیکھیں سنم جعوید کو آلیہ حمزہ کو دیگر خواتین کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو تو ان کو اتنے زیادہ مقدمات میں پھسایا گیا اور ایک میں چھوٹتے تھے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ وہ اس طریقے سے منیج کیا گیا کہ نو مہی کا دن اگر دو چار سو گھنٹوں پر بھی مشتمل ہوتا تو اتنی کاروائیاں ایک عورت نہیں ڈال سکتی تھی جتنی اس نے وہ چند گھنٹوں کے اندر ڈال دی تو اس طرح جو مقدمات ہیں ان کو بھی مشکوک بنا دیا گیا تو اب یہ تو دونوں طرف کا موقع ہے نو مہی کو لے کر اور اس پہ اب کچھ لوگ جیسے فضل الرمان صاحب ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے جیسے کچھ اور جماعتیں ہیں ایون جو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ نو مہی کے اوپر شکوک و شبہات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سارا مواقف تو پاکستان طریقہ انصاف کا غلط نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو رسپونسیبل ہیں وہ آئی جی پنجاب اور موسن نکوی ان دو لوگوں کا بھی نام لیتے ہیں زیادہ تر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ بارال یہ تو انکواری چل رہی ہے معاملات ابھی عدالتوں کے اندر ہیں عدالتیں ہی اس کا فیصلہ کریں گی وہ ہم دیکھ لیں گے جب آئیں گے تو آپ کو ریپورٹ بھی کریں گے تو چار چیزیں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہی ہیں پہلی چیز یہ کہی کہ ریلیاں نکالیں ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے میں پورے پاکستان میں اور جتنے بھی امیدوار تھے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے یا قومی اسمبلی کے حوالے سے وہ وہاں پہ اعتجاج میں شرکت کریں گے جتنے ٹکٹ ہولڈر سے وہ بھی شرکت کریں گے اور جتنے پارٹی عودے دران اور کارکنان ہے وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں گے دوسری جو چیز عمران خان صاحب نے اڈوائز کی ہے کہ پارٹی کو یہ کرنا چاہیے نو مئی کو وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈے امارتوں کے اوپر لگائے جائیں گے لوگ اپنے گھروں پر امارتوں پر پلازوں پر جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے نو مئی کو لگائیں گے نمبر تین جو عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو تصاویر ہیں وہ اٹھائی جائیں گی اعتجاج کے دوران اور مختلف جگہوں پر لگائی جائیں گی اور یہ جو تصاویر ہیں ان میں قیدی نمبر 804 لکھا جائے گا یعنی قیدی نمبر 804 لکھا جائے گا عمران خان صاحب کی وجہ اور ان کی تصاویر کو اور ان کے پوسٹرز کو آویزہ بھی کیا جائے گا اور اعتجاج میں اپنے ساتھ شامل بھی کیا جائے گا چوتھی اور آخری جو عمران خان صاحب کی اس میں تجویر یا ان کی نصیت یا ان کا جو انسٹرکشن ہے اپنی پارٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ نو مئی کو تحریک انصاف کے جو شہدہ ہیں ان کے لیے بھی فاتح خانی کی جائے گی کچھ لوگ جو ہیں وہ نو مئی کے دن اس طرح کے واقعات میں دوران اعتجاج گولی چلنے سے وہ جامحق ہو گئے تھے اور ان کے لیے جو نو مئی کے شہدہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بقول ان کے لیے فاتح خانی کی جائے گی یہ بھی عمران خان صاحب کی انسٹرکشن ہے تو یہ چار چیزیں نو مئی کے لیے پلان کی ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے دوسری جانب پی ڈی ایم کی سرکار نے بھی کچھ چیزیں پلان کی ہیں نو مئی کے بارے میں اور ان میں سے کچھ میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی خوفناک بمبارمنٹ تیار کر رکھی ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان ورسز پاکستان کی فوج حالانکہ عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فوج میری ہے یہ ملک بھی میرا ہے میں اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا ایک مضبوط فوج کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے میرا اختلاف صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے ہے اور وہ پالیسی جو بند کمروں میں بنتی ہے اور عوامی منڈیٹ کا اعترام نہیں کرتی یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے ویسے اقتدار سے نکلنے کے بعد زیادہ تر سیاستدان ایسا ہی محقف رکھتے ہیں لیکن زیادہ تر سیاستدان ڈیل کر لیتے ہیں فیلحال عمران خان صاحب نے اب تک ڈیل کوئی نہیں کی پی ای ملن نے پاکستان پارٹی کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے بجٹ کی تیاری کے اندر ان کے ساتھ مدد کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں ایکچلی یہ رابطہ انہوں نے کیوں کیا دیکھئے اس وقت بجٹ ہے نہیں بجٹ میرز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ ادھار لیا جا رہا ہے جو کرزہ ادھار لیا گیا ہے اس کرزے کو اتارنے کے لیے جو اس کے پر سودھ ہے اس سودھ کی ادائی کے لیے بھی کرزہ لیا جا رہا ہے اتنی بری صورتحال پاکستان میں کبھی نہیں تھی جو پی ڈی ایم سرکار نے یا شہباز سپیڈ نے پاکستان کو انتہائی رفتار کے ساتھ اس طبعی تک پہنچایا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کوئی ایسا قابل ذکر رلیف نہیں ہے جس سے عوام یہ کہے کہ اس بجٹ کے بعد ان کو سکون آیا بلکہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک عجیب و غریب گورک دندہ ہوگا اور اس کے اندر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ مزید پڑے گا بجٹی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں پیٹرول کچھ سستہ کیا جائے گا لیکن فیوچر میں اور مہنگا ہو جائے گا آئی ایم اف کا جو نیا معاہدہ ہے جس کے لئے بھی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اس کی شرائط پہلے سے بہت زیادہ سخت ہوں گی یہ جناب ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کے اندر حکومت دے تو سکتی کچھ نہیں ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بجٹ کا ملبا پی ایم ایل اکیلی اپنے سر پر کیوں اٹھائے یعنی نون لیگ اکیلی اگر اس بجٹ کا ملبا اپنے سر پر اٹھائے گی تو ساری بدنامی اور سارا رولہ ان کے سر پر پڑ جائے گا ان کی مقبولیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی مقبولیت تو ہے نہیں ان کی غیر مقبولیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا ان کی بدنامی میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو ان چیزوں میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی شراکتدار بن جائے پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے نواز شریف یہ چاہتے ہیں شباز شریف کہ ہمیں اکیلوں کو گالیاں نہ پڑے عوام بددوائیں اگر دے تو ہمیں اکیلوں کو نہ دے بلکہ عوام اپنی بددوائوں میں اور اپنی گالیوں میں ساتھ ساتھ یاد رکھے پاکستان پیپس پارٹی کو بھی اور وہ جماعتیں جن کے ساتھ مل کر ہم اقتدار میں آئے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو جنہوں نے مل کر عوامی منڈیٹ کے اوپر شب خون مارا ہے اور منڈیٹ چوری کر کے اقتدار پر قابض ہوئے ہیں لہذا انہوں نے پیپس پارٹی کو پھر دعوت دے دی ہے اور انہیں کہہ رہے ہیں جی آئے مل کر بجٹ کی تیاری میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ جب عوام جو ہے وہ بدمزہ ہو تو عوام ہم سب کو لتاڑے نہ کہ صرف خالی پی ایم ایل این کو ناظرین گندم کے حوالے سے ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے اور اب نئی خبر کے مطابق شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں جب وہ وزیر آزم پاکستان بنے اب تو اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو گندم امپورٹ کی گئی ہے یعنی مارچ دوہزار چوبیس میں ستاون ارب انیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی گندم درامت کی گئی ہے باہر سے منگوائی گئی ہے اور یہ شہباز شریف کے دور میں منگوائی گئی ہے جبکہ وافر گندم پہلے ہی ہمارے پاس ٹاک میں پڑی ہوئی تھی ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ اس سال مارچ تک گندم درامت کا سلسلہ جاری رہا مارچ توہزار چوبیس میں ستاون ارب انیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی گندم درامت کی گئی اچھا اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے بطور انچارج وزیر ہوتے ہوئے گندم درامت کیے جانے کا انکشاف ہوا یعنی شہباز شریف صاحب خود نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے انچارج تھے جس وقت گندم درامت کی گئی ہے یعنی اگر یہ ایک سکینڈل ہے تو اس کا ایک حصہ اگر کاکڑ کے گلے میں جا کے پڑتا ہے ایک حصہ اگر اس آگڈار کے گلے میں جا کے پڑتا ہے تو ایک حصہ شہباز شریف کے گلے میں آ کر بھی پڑتا ہے اب اس میں نجم سیٹھی نے بڑی مدے کی بات کی اور بات ٹھیک ہے بات سمجھ بھی آتی ہے نجم سیٹھی نے کہا کہ یہ ضرور ہوگا کہ انکواری ہو گئی یہ سوال اٹھا دیا وہ جواب دے دیا لیکن کسی کے خلاف بھی کوئی بھی کاروائی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چنے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان لوگوں کو خوش و خورم دیکھنا چاہتی ہے اور اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے یہ مجبوری بنے ہوئے مثال کے طور پر شہباز شریف کو آپ لیں تو ایسا وزیر آدم نہیں مل سکتا جو ہر بات میں یس بوس کرے تو شہباز شریف کو اس وقت کسی معاملے کے اندر الجھایا نہیں جا سکتا محسن نکوی وہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ بہت کام کے آدمی ہے بڑے قابل آدمی ہے ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے نظام چل نہیں سکتا تو ان کے کھاتے بھی نہیں چیزیں ڈل سکتی ہیں اور کاکر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے قابل بھروسہ آدمی ہے اس لئے ان کو نگران وزیر آدم بنایا گیا تھا تو ان کے اوپر بھی اگر کوئی چیز کی جاتی ہے تو پھر نظام کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا تو اس وقت عصاق ڈار جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ناک کا بال ہے اگر عصاق ڈار کو چھیڑیں گے تو نواز شریف گلے پڑ جائیں گے اور وہ نکل کے ایک اپنا پروٹیسٹ شروع کر دیں گے اعتجاج شروع کر دیں گے تو ان ساری صورتوں کے اندر یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا کس کا کسان کا برا ہوگا کسان جس نے دس مہی سے جو ہے وہ اعتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملتان والی سائٹ سے اپنے اعتجاج کا آغاز کریں گے اور بھرپور اعتجاج کریں گے کہ پنجاب میں کسان کی کمر توڑ دی گئی ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے اس میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے شاہد خاکان عباسی نے الزام لگایا کہ اس وقت جو پنجاب ہے وہاں پہ باردانہ پہ فی بیک پانچ سو روپے رشوت لی جا رہی ہے باردانہ کہتے ہیں اس بوری کو جس کے اندر گندم ڈالتے ہیں اور سرکار کو بیچنے جنہی وہ آپ کو ملے گا تو اس کے اندر آپ گندم پیک کریں گے اور پھر سرکار کو آپ بیچیں گے اب وہ جو ایک بوری ہے باردانہ کی اس کے اوپر پانچ سو روپے رشوت لی جا رہی ہے یہ جو آٹا کچھ سستہ ہوا ہے اس کا کریڈٹ پنجاب حکومت کو نہیں کسانوں کو جاتا ہے کیونکہ ان سے حکومت نے ان تالیس سو کا وعدہ کیا تھا لیکن آج کسان اپنی گندم بتیس سو سے تین ہزار روپے میں بیچنے پہ مجبور ہے حکومت نے کسان کو تباہ کر دیا ہے یہ بات کہی ہے شاید خاکان عباسی نے ایک اور جو خبر آئی ہے وہ بڑی پریشان کرنے والی خبر ہے اور اس میں یہ کلیم کیا گیا ہے ایکسپریس نیوز کی جانب سے کہ تیرہ لاکھ ٹن گندم ایسی ہے جو کیڑوں والی ہے جس کو درامت کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو شیئر بھی کیا ہے انہوں نے کہا ذریعی انقلاب اور معیشت کی بحالی کے نام پر ریاستی امور پر ایس آئی ایف سی کے ذریعے بقاعدہ فیصلہ کرنے والوں کے ٹاؤٹس نے کیڑوں والی گندم درامت کی جس پر ایک ارب ڈالر ضائع کیے گئے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والی اسٹیبلشمنٹ اب عوام کو کیڑوں والی گندم فراہم کر رہی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا جناب اس کے پر موقف ہے انوار الحق کاکر صاحب نے بھی اپنا ایک موقف دیا ہے اور ان کا موقف بھی ہے اس کے علاوہ ایک نگران وزیر تھے ان کا موقف بھی آیا ہے تو سارے اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں گندم والے معاملے کے اوپر لیکن کسی کے گلے میں بھی یہ پھندہ جا کر فکس نہیں ہو رہا ہاں اگر عمران خان کے دور میں ایسا کچھ ہو جاتا یا ابھی بھی یہ معاملہ اگر عمران خان صاحب پہ کسی طرح ڈال دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گا رات و رات کیسے انصاف ہوتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں انصاف کی جو رفتار ہے وہ دو سو کلومیٹر بھی گھنٹہ ہے اور پی ایم ایل این کے معاملے میں جو انصاف ہے وہ تو اتنا سلو سلو چلتا ہے کہ کئی گھنٹوں میں ایک کلومیٹر بھی تہہ نہیں کر پاتا ناظرین ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑا انٹرسنگ ہے میں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں کہ عمران خان کے ذات اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن نکاح میں گز جانا تمہارا نکاح ایسا ہے تمہارا نکاح ویسا ہے لخلی لانت اس سوچ کے اوپر یہ بات کی ہے جی محمود خان اچکزئی صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اور اس کی توقع تو نہیں کی جا رہی تھی ویسے یہ جو معاملہ ہے نکاح والا میں جن لوگوں سے بھی ملا ہوں خاص طور پر خواتین سے ان سب نے یہ کہا کہ یہ نکاح والا کیس عمران خان پہ بنایا گیا اس کے بعد تمہیں زد میں نکل کر ووٹ ڈالا ہے شاید یہ کیس نہ بنتا تو ہم اتنے جوش کے ساتھ اور اتنے ولولے کے ساتھ نکل کر ووٹ نہ ڈالتے کیونکہ اس سے ہمیں محسوس ہوا کہ یہ سارا نظام عمران خان کے ساتھ پرسنل ہو گیا ہے اور اب اس کی عزت کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی ایک اتنا بڑا وکٹم کارڈ تھا یہ جس کو استعمال کیے بغیر یعنی عمران خان صاحب کو استعمال کرنے ہی پڑا اتنا بڑا وکٹم کارڈ دے دیا اس نظام نے عمران خان کو کہ وہ چل گیا آٹومیٹیکلی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عمران خان صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ملک کی تباہی کے جاری سلسلے کو روکنے کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے اور اللہ نے اسے جو طاقت اور وسائل دے رکھے ہیں انہیں اپنی ازادی کے حصول کے لیے وقف کریں یہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے شیئر کیا ہے ناظرین ہم بات کر رہے تھے شاہد اسلم صاحب کے حوالے سے اور اس میں شاہد اسلم صاحب کے اوپر جو بیسیکلی الزام لگا تھا سب سے پہلے وہ یہ تھا کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جرنل ریٹائر کمر جعوید باجوا صاحب کی جائیدادیں نکالی تھی اور جائیدادوں کی اس نے معلومات دی تھی تو اس کو فکس کیا گیا اس کو گرفتار کیا گیا جن حالات سے وہ گزرا اس کے بعد شاہد اسلم کو پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا ان کی جان خطرے میں تھی اب مختلف لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ کسی سیاستدان کی جائیدادیں کوئی جنرلسٹ نکالے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یعنی سیاستدان کی چمڑیوں دھیڑ دی جاتی ہے اور جنرلسٹ کو ایوارڈ دی جاتے ہیں کہ کمال کیا آپ نے زبردست آپ نکال کر لائیں ایک سٹوڑی لیکن یہاں پہ انصاف نہیں ہوا بلکہ الٹا اس صحافی کو جو ہے وہ نشانہ عبرت بنایا گیا وہ بچارہ پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلا گیا ہے اور اب وہ اپنی جان کے خطرے سے پاکستان فیلحال آنے کے قابل نہیں ہے امید ہی کی جا سکتی ہے کہ تمام صحافی جو پاکستان چھوڑ کر باہر گئے گزشتہ چند سالوں میں وہ پاکستان واپس آ سکیں گے اس میں ایک اور انفرمیشن ہے مجھے چار مختلف صحافیوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جنرل باجوا نے رابطہ کیا اور جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا نے ان سب کے ساتھ تقریباً ایک جیسی باتیں کی ہیں یہ میں چار مختلف صحافیوں کا آپ کو ذکر کر رہا ہوں جن سے جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا نے رابطہ کیا بھی ایک ہی تھا سب کے ساتھ باتیں بھی ایک ہی طرح کی کی ہیں قسمیں بھی ایک ہی طرح کی کھائی ہیں کبھی اس کے اوپر بات کریں گے لیکن یہ نوبت کیوں آ رہی ہے اور یہ حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے جنرل باجوا اب لوگوں کو ٹیلی فون کر کے ان کو حقائق بتانا چاہ رہے ہیں اور پھر بھی لوگ اس کے اندر جب بھی جنرل چاروں صحافیوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے کہا جی انہوں نے آپ کو جو بتایا کیا آپ کو اس کے اوپر یقین ہے تو ان سب کا یہ جواب تھا کہ نہیں اب تک کہ اتنے ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ